بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بناؤں گی لگ پیسز اور آلو ایر فرائر میں لگ کے پیسز لے لئے تھے اس میں 1 ٹی سپون نمک ایڈ کی ہے لیمن جوز 2 ٹی بل سپون ادرکہ پیسٹ 1 ٹی سپون اب اس کو اچھی طرح لگا دیں گے لسن کا پاوڈر 1 ٹی سپون ریڈ میرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون سویا سوس 2 ٹی بل سپون ٹماٹو کیچپ 2 ٹی بل سپون اب اس کو مکس کر لیں گے چکن مرینیٹ ہو گیا ہے اب اس کو کور کر کے 2 گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے آپ چاہیں تو overnight بھی چھوڑ سکتے ہیں 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اب ایر فرائر میں رکھیں گے اب اس کا ٹائم سیٹ کروں گے ٹی بلک پہ رکھنا ہے 30 منٹ کے لئے لگانا ہے اب اس کے سائٹ چینج کریں گے جب تک ہم آلووں کو لگا دیں گے مسالہ ریڈ مرچ کا پاودر 1⁄2 ٹی سپون بلک پیپر 1⁄2 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون آئل 2 ٹی بل سپون اب مکس کر لیں گے مسالے اچھی طرح آلووں کو لگ جائیں چکن کو اب ہم نکال لیں گے بیکنگ پیپر اس کے اوپر رکھوں گے اب اس میں آلو رکھ دینے ہیں اب اس کا ٹائم سیٹ کروں گے 30 منٹس پہ لگایا ہے میں نے تیمپریچر 200 تھا 15 منٹس میں آلو بن گئے ہیں اب ان کو نکال لیں گے اب اس کو بند کر دیئے ہیں تو ڈیش آؤٹ کیے ہیں تو بہت مزے کا بہت ٹیسٹی بنے ہیں چکن اور بہت سوفٹ بنے ہیں کوئی بھی سوسس جو آپ کو پسند ہو اس کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں آلو بھی بہت نائس بنے ہیں آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک سبسکرائب کر دینا بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں